مطرو جب سے اتر پردیس کے اندر یہ نیم لائیا گیا تھا کہ بھئی جو اصلی مالک ہے دھابو کا ہے کسی دکان کا وہ اپنا نام عوشہ لکھے وہ چوری چھپے کسی انہی نام کو وہاں پر نہ لکھے اور جس نام سے ریجشٹرڈ ہے وہ نام لکھ سکتے ہیں لیکن مالک کا نام عوشہ ہو ویسے تو یہ نیم دو جار چھے میں کانگریس سرکار دوارہ لائیا گیا تھا لیکن وہی کانگریس سامپردائکتہ کو بھڑکانے کے لیے یہ معاملہ سب سے زیادہ اٹھا رہی ہے مجھے فرنگر اکشیتر میں ایک ڈھابا پڑتا ہے چیتل نام سے اب اس کا مالک ایک مسلم ہے اس نے صرف اپنا نام لگایا نہ کہ ڈھابے کا ہی نام بدل دیا کیونکہ ڈھابا اسی نام سے ہی ریجشٹرڈ تھا اب جنہوں نے جس نام سے ریجشٹرشن لیا ہوا ہے لیکن باہر کا نام چینج کیا ہوا ہے انہوں پر تو گاج گر نہیں تھی لیکن اس پورے معاملے میں جو سب سے زیادہ پرچلت ہو کر سرکاری آدمی سامنے آیا ہے وہ ہے جہارکھنڈ کا ڈی ایس پی کشور کمار رجک اب یہ کشور کمار رجک ہے کون ویسے تو ان کے بہت سارے پوسٹ ہم نے دیکھے اور ہمیں پتہ لگا کہ یہ تھوڑے سے جاتی وادی تو ہیں اور ان کو تھوڑی سی سمسیہ بھی ہے ان سب چیزوں سے حالکہ یہیں آرکھنڈ کے بل پر ہی ڈی ایس پی بنے ہیں لیکن پھر بھی آئے دن سورن اور اوبیسیوں کو کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ تانہ تو مارتے ہی رہتے ہیں پھر ان کے ایک پوسٹ آتی ہے کہ ہم سلیم چاچا سے فل لیے ہیں ان کا فوٹو بھی ڈال رہے ہیں پھر اسی کے بعد ایک اور پوسٹ ڈال دیتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھی مسلمانوں کے یہاں سے سامان لینے کے لیے منع کرے تو اس سے کچھ یہ سوال پوچھ لینا ویسے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈی ایس پی بنے کیسے ہیں کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ آدیش کیا پارت ہوا تھا آدیش یہ پارت نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کے یہاں سے سامان لینا ہی نہیں ہے جبکہ آدیش یہ تھا کہ دو ہجار چھے کا جو نیم خادی سرکشہ وہ مانک ادھی نیم لائے گیا ہے اس کے انسار اپنا ہی نام لکھیں لیکن پھر بھی ان کی باتوں پر تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں حالانکہ ان کے اوپر آروپ یہ بھی ہے کہ ان کی دھرم پتنی تھی کوئی شریفاستو جی اور یہ اپنی پتنی جی کو کیول اس لیے بہت مارا پیٹا کرتے تھے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ سورنوں نے ان کے اوپر سو سال تک اتیاجار کیا اب ان کے پاس میں بدلہ لینے کا سمیہ آیا ہے اس لیے اب وہ بدلہ لے رہے ہیں یہ ہے ان کی خود کی دھرم پتنی نے اپنا لکھا ہوا پوسٹ جو ڈالا ہوا تھا اس کے انسار میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کیس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے کیس میں کیا چلے گا کیا نہیں ہوگا وہ بھوشے میں پتا لگے گا لیکن ڈی ایس پی صاحب کی مانسکتہ کو تھوڑا سام یہاں سے ہی پتا کر سکتے ہیں کہ وہ motivational speeches تو دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے followers گھٹنے بڑھنے کا بھی ان کو کافی دکھ محسوس ہوتا ہے یدی کوئی منووادیوں کو 5% اور وائرس بتا دے تو یہ اس پر بھی ہستے کھل کھلاتے ہوئے ٹویٹ کر دیتے ہیں تو ان کی مانسکتہ کا سوم تو پتا لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی واسطہوں میں سورنوں کے پرتی ان کے من کے اندر کچھ نہ کچھ خندک تو ہے اور اسی کارانے یہ بڑھ چڑھ کر اس پرکار کی پوسٹ بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو سوال آئے ہیں ان کا ہم تھوڑا سا وشلیشن اوشے کرنا چاہیں گے انہوں نے پہلا سوال کیا کیا آپ تیل اور گیس خریدنا بند کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلم دیشوں سے آتے ہیں اب یہ مسلم دیشوں سے آتے ہیں یا ہم خریدتے ہیں یا وہ بیچتے ہیں یہ ڈی ایس بی صاحب نے نہیں بتایا آتے تو ایسا بتا رہے ہیں جیسے کی یہ خود راشن کی لائن میں لگ کر پانچ کلو راشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے جیسے راشن مل جاتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی مسلم دیشوں سے تیل فوکٹ میں یا کوٹے میں مل جاتا ہے ایک سوال میرا ڈی ایس بی صاحب سے ہے کہ اگر ہم لوگ مسلم دیشوں سے تیل نہیں خریدیں گے تو مسلم دیش کیا اس تیل کو فریج میں لگا کر برف کی سلیاں جمع کر بھوشے کے لیے سرکشت کر لیں گے کہ بھائی جب دنیا کے اندر تیل کی کمی پڑ جائے گی تب ہم اس کو پگلا کر پی لیا کریں گے اگر وہ تیل نہیں بیچیں گے تو ڈی ایس بی صاحب آپ بتائیے کیا وہ اس تیل سے اینیما لے کر پیٹ ساف کریں گے یا اس کو بیچنا ہی پڑے گا یہ ان کا بزنس ہے یہ ان کی روجی روٹی ہے یہ ان کی بھوک اور پیٹ کا ماملہ ہے جیسے ہندوستانی اپنی فصل بیچتے ہیں جیسے ہندوستانی ان دیشوں کو پانی بیچتے ہیں کیونکہ ان کے دیشوں میں اناج نہیں ہوتا تو ہم یہاں سے لے جا کر ان کو بیچتے ہیں سبزیاں بیچتے ہیں ٹیک اسی پرکار سے وہ تیل بیچتے ہیں لیکن آپ کے اس کیوٹ یاپے کا کوئی انت نہیں ہے آپ نے پھر آگے سوال کیا کہ کیا پام اوئل کے بینا جندگی چلا لیں گے یہ بھی انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے مسلم دیشوں سے آتا ہے اب یہ پام اوئل کی جو بات کر رہے ہیں آلریڈی سرکاریں اور جو سواست وید ہیں ڈاکٹرز ہیں وید ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ پام اوئل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ جسے فری کے کوٹے سے ملیشیا سے آتا ہوگا کچن میں ہینگ کا استعمال بند کر سکتے ہیں ہینگ کا ابھی لگ بگ ہنڈرڈ پرسنٹ آیات مسلم دیشوں سے ہوتا ہے اور وہ مسلم دیش ہمارے اوپر کن چیزوں پر ڈیپینڈ ہیں یہ ڈی ایس بی صاحب کو یاد نہیں رہا خجور ڈرائی فروٹ انگینت کھانے پینے کی چیزیں مسلم دیشوں سے آتی ہیں ہاں جی ہمارا دیش تو کنگال ہے ہم تو ان کو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں یہ آیات اور نریات پڑھایا نہیں ہے آپ نے ڈی ایس بی صاحب اس پرکشہ کو پاس کرنے سے پہلے پورے وشوکا ویشوی کرن ہوا ہی تھا اسی لیے تاکہ ہم ان کو پیسہ دے سکیں وہاں سے سامان لے سکیں یا سامان کے بدلے سامان لے سکیں آپ کو یہ بات اتنی زیادہ بوری لگ گئی کہ اگر اصلی نام دکان کے اوپر لکھ لیا جائے جھوٹا نام نہ بتایا جائے تو آپ اس پرکار کے کترکوں پر اتر آئے جبکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ اتر پردیس میں نیم کیا لاغو ہوا تھا آپ کہتے ہیں جھارکھنڈ کے اندر آپ نے گنڈا گردی بند کروا دی ارے بھائی صاحب جھارکھنڈ سے جتنی خبریں ڈیلی یہاں آتی ہے نا اس پر اگر ہم سنگیان لینے لگ جائیں تو آپ کو وہ خبر پڑھتے پڑھتے شام ہو جائے گی خیر چھوڑ دیجئے اب یہاں آگے کہتے ہیں کہ انڈونیشیا کا راستری پرتیق گرود ہے نوٹو پر بھگوان گرنیش دکھائی دیں گے اب نہیں دکھائی دیتے ہیں ان کو نہیں پتا ہے انڈونیشیا کی سب سے پرتیشتھت یونیورسٹی میں سے ایک بادنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنولوجی میں بھی گرنیش جی کی تصویر اور پرتیق لوگوں کے روپ میں استعمال ہوتے ہیں گرود ائرلائنز ہے ہر سال رامان کا منچن ہوتا ہے مسلم لوگ ہندو نام بھی رکھتے ہیں مدی ایشیا کے مسلم دیشوں میں بھی لوگ ہندو نام رکھنا پسند کرتے ہیں یہ انڈونیشیا ملیشیا پر آگے اس کا آنسر میں باد میں دے دوں گا انڈونیشیا میں سب سے شاندار پراشین مندیر ہیں بہت مندیر ہیں رویندرنا ٹیگور جاوا میں مہمان بن کر گئے تھے تب انہوں نے کہا تھا یہاں ہارے طرف میں بھارت کو دیکھتا ہوں پھر بھی اسے پہچان نہیں پاتا ہوں ان کو کوئی جرہ یہ پوچھے کہ بھائی انہوں نے اپنا نام چھپایا کیا کیا انہوں نے ہندووں کی سب بھیتاؤں میں جا کر تھوکنے کا کام کیا کیا یا پھر وہ اپنے پوروجوں کے نام بھولے کیا یہ جو آپ بار بار گروڑ گروڑ بتا رہے ہونا یہاں ہندوستان میں بھی کنورٹیڈ مسلمان ہیں اور جو پچیس کرو ٹوٹل کے ٹوٹل ہندوستان کے مسلمان ہیں سارے کے سارے کنورٹیڈ ہیں لیکن کیا آپ ان کی وچاردارہ کو جانتے ہیں وہ مندر کا پرساد بھی لے کر نہیں کھاتے ہیں وہ کسی مندر میں نہیں جاتے ہیں وہ ہمارے دیوی دیوتاو آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ تو خود کو بھگوان آدھی نہیں ہوتے ایسا کہہ کر نکل جائیں گے لیکن خان چاچا سے فل اس لئے لیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور وہ دین کے پکے ہیں لیکن ہم ہندو ہیں ہم سناتنی ہیں ہم اپنے دھرم کو مانتے ہیں اور ہمارے دھرم کے اوپر جو جو آکشیب آروپ اور جون دیوی دیوتاو کے اشلیل چترن کر کے آپ کے خان چاچا کے خاندان کے تھوکدان اور پیکدان سوشل میڈیا پر فیلاتے ہیں اسی سوشل میڈیا پر جس پر آپ ایکٹیو رہتے ہیں اسی یوٹیوب پر جس پر آپ ویڈیوز بناتے ہیں موٹیویشنل ویڈیوز اسی ٹویٹر پر جس پر کچھ فولوورز گھٹنے کے بعد آپ کو بھاری بھرکم چنتا ہو جاتی ہے انہی سوشل میڈیا پر ہمارے دیوی دیوتاو کے اشلیل چترن ان کے خلاف اشلیل سمباشن یہ لوگ کرتے ہیں ایون ایک نے تو کہی دیا نا آپ کے سامنے پانچ پرسنٹ منووادی وائرس اور اس کے نیچے آپ کھیک ہی کھیک ہی کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی ویچاردارہ ہمارے خلاف کیسے ہے لیکن آپ کبھی اس پر بات نہیں کریں گے یہاں کے کنورٹیڈ مسلمان انہی دیوی دیوتاو کو گالی دیتے ہیں انہی رام اور سیتا کے خلاف اشلیل بھدی ٹی کا ٹپ پڑھنی کرتے ہیں اگر انڈونیشیا کے لوگ اپنے پورو جک کو نہیں بھولے تو اس میں آپ ان کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں یا بھارتی مسلمانوں کو ان کی آڑ میں بچانا چاہتے ہیں ان نفرتی لوگوں کو ان ہنسک لوگوں کو ان آتمگھاتی لوگوں کو ان ہمیشہ کنورٹ کرتے رہنے والے لوگوں کو آپ انڈونیشیا اور ملیشیا کے آڑ میں کیوں بچانا چاہتے ہیں کیا آپ ان کترکوں کو دے کر ہی پاس ہو کر کے ڈی ایس بھی بنے ہیں آپ کے اندر لوجک ریزننگ اور ایویڈنس نام کی ان پرمانوں کو رکھنے کی تھوڑی سی بھی قوت نہیں کیا آپ نے انڈونیشیا کے لوگوں کو جا کر پوچھا ہے کہ وہ اپنا نام چھپاتے ہیں تو نہیں ایک چھوٹا سا دوہزار چھے میں بنا نیم آپ کو یاد نہیں اس پر کیا ابھی آدیش آیا ہے وہ تک آپ کو معلوم نہیں اور آپ کو بھاشن دینا ہے اور ہندووں کی بھاونہ کو اس پرکار سے روندنا ہے آہت کرنا ہے آپ کسی سے بھی سامان کھرے دیئے ہماری طرف سے آپ تھوک نان کھائیے یا تھوک بریانی کھائیے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا پرنتو کم سے کم اس پرکار کے کترک مت کیجئے آگے لکھتے ہیں اس لیے سبھی لوگوں سے آگ رہے ہے کہ کسی بھی دھرم کے کھلاف ایسا کوئی ویوہار یا بھائشکار نہ کریں جس سے دنیا میں ہماری چھوی خراب ہو اور ہم بھارتیوں کو دوسرے دیش میں رہنے میں اے سہجتہ محسوس ہو اور نہ ہی کسی کا ترسکار کریں اب ڈی ایس پی صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہندو لوگ مسلم دیشوں میں جا کر رہتے ہیں ان کے اوپر بھی اسی پرکار سینیم لاغو کر دیا گیا تو ہاں تو کر دیجئے کیا ہندوستانی لوگ ہندو لوگ جو دوسرے دیشوں میں رہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بھی تو لاکھوں لوگ ویدیشوں میں اور مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں لیکن ڈی ایس پی صاحب یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ جو رہتے ہیں ان میں سے اسی نبی پرسنٹ لوگ بریانی نہیں کھلاتے ہیں اور سب سے بڑی بات ڈی ایس پی صاحب یہ جو نیم آیا تھا یہ کعورڈ مارگ کے لیے آیا تھا نہ کی ہر جگہ کے لیے آیا تھا اور یہاں پر مسلم لوگ جن کی آس تھا ہماری نہ کعورڈ میں ہے نہ ہمارے شیو میں ہے نہ گنگا جی میں ہے نہ ہماری دیوبھومی میں ہے پھر بھی ان کی دکانیں روڑ کے چاروں طرف کھلی ہوئی ہیں لیکن ان کو گھس بھی نہیں سکتے ان کے راستے بھی الگ ہیں وہ وہاں پر سامان تو کیا ہی بیچیں گے وہاں جا نہیں سکتے ہیں وہاں بڑا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے نون مسلموں اور کافر کے لیے یہ راستہ ماننے نہیں ہیں پہلے سے پہلے ان کو باہر کر دیا جائے گا ڈی ایس پی صاحب آپ کو ویشوک باتیں بھی کرنی ہیں لیکن جو ویشوک پرمان ہیں جو ادھارن ہیں ان سے بھی آپ کو کنی کاٹنی ہیں آپ کو ویشوک طور پر یہ بھی لکھنا ہے کہ ہم ویدیشوں سے یہ سامان منگوار ہیں وہ سامان منگوار ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ان کا بیچنا مجبوری ہے وہ اس کا اینیما لے کر پیٹ ساف نہیں کریں گے وہ اس کی برف کی سلیہ جمع کر پانی کی طرف پییں گے نہیں وہ ان کا دھندہ ہے وہ ان کا بزنس ہے اس کو بیچنا ہی پڑے گا بیچے بھی جنجیون ہی ویتیت کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز کہ یہاں پر کسی کو دوسمن نہیں بتایا جاتا صرف نام لکھنے کے لیے بتایا جاتا ہے آپ نے بھی امنا نام لکھا ہے کشور کمار رجک آپ کے سلیم چاچا جو سے آپ فل لیتے ہو سلیمی لکھایا کشور کمار رجک کے نام سے اس نے دکان کھل رکھی ہے ہماری جو شکایت ہے وہ چھوٹی سی تھی لیکن آپ جیسے پڑے لکھے لوگوں نے اس شکایت کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ ہمیں آپ جیسے سمویدانک پد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بھئیہ ترک تتھ اور پرمانوں کے آدھار پر بات کرنا سیکھ لیجئے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیئے روشہ کریں میرے سنگھ بولی ستی سنات ویڈک دھرم کی جائے جہند وندے ماترم